کیوں لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لے کر جا رہا ہے کیوں جھوٹ بولتا ہے آئیے اب آگے والی ڈیبیٹ اس کی میں سناتا ہوں آپ کو سنتے جائیے آپ یہ وہ مکار ہے حضور علیہ السلام کا یہ غدار ہے یہ مکار کا بچہ جو ہے سنیں آگے اس کی بات جو ہے آتے ہیں بڑے بڑے آگے کتنوں کے وہ آجاتی ہے کہتا ہے سننے کی وہ اجازت نہیں ہے آہ تو پہلے کیوں کہا جو پہلا میں نے دکھایا اس میں کیوں رکھوایا یہ بتا میں اور بھی کلیب نکال کر لاتا ہوں جس پہ تیرے باپا مکار نے مبارک بات دی ماشاءاللہ اب مکار کا چینل جو ہے وہ موبائل پر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ اب اس پہ بھی آ پھلے آ چھوڑے مکار کو دیکھ لیں گے اور اب تجھے یاد آ گیا کہ تیرے ساتھیوں نے موبائل نہیں رکھا ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے لائن مر چکا ہوا ہے مر چکا ہوا ہے مکار کی اس کی پوری تحریک جو ہے مر رہی ہے لوگ پیسے نہیں دے رہے چندے نہیں دے رہے پگڑیوں اتار رہے ہیں کنارہ کشی کر رہے ہیں اب یہ جو اس کے اندر غصہ ہے اس کو پتہ ہے کہ میں ٹی وی کا بھاڑا کیسے دوں گا سمجھائی کہ نہیں ٹی وی کا بھاڑا کیسے دوں گا اور میں ٹی وی کا پیسہ کیسے دوں گا جو بڑے بڑے لوگ انہوں نے پھسائے ہوئے تھے ان کے چنگل میں وہ ان سے پرے ہڑ چکے ہوئے ہیں اب نائے کو پھسانے کے لیے اب یہ اس طرح کی گیمیں ڈال رہا ہے جی بے شک تمہارے وقت کو برباد کیا ہوا ہے آگے میں دکھاتا ہوں جو تیرے پاپا کے ڈانس بھی دکھاتا ہوں میں اس میں مکار کے بچے موبائل چارل بھی دکھاتا ہوں سمجھائی کہ نہیں تیرا باپا ہاتھ لگایا تو موبائل چارل جھو اب تجھے آ گیا کہ اس شوشل میڈیا نے تمہارا ٹائمز آیا نہیں کیا تمہیں آشکار کیا ہے حضور کے گستا ہو آقا کہ یہ وہی مکار ہیں جیسے وہ مدینے میں آ کر چھپے ہوئے تھے نا آقا کریم علیہ السلام کا جست خاکی قبر سے نکالنا چاہتے تھے سمجھائی کہ نہیں لوگوں کا ان پر شک نہیں جاتا تھا لیکن پھر اس وقت کے عقل سلیم والوں نے کہا ان کو بھی بلاؤ پکڑو ان کو جب سامنے لائے تو پٹا چلا کہ نورو دن زنگی کو یہی شکلیں نکھائی گئی تھی کہ یہی حرامزادے ہیں اور یہی مکار ہیں جو اس وقت یہاں پر جو ہے آ کر بہت اپنا اللہ اللہ کے ضربیں لگاتے تھے اور بڑی عبادت کرتے تھے وہ تمہارے جیسے ہی مکار تھے سوشل میڈیا نے ہمارے اخلاقیات برباد کے ہوئے ہیں ہاں ہمارے بہت لیمیٹڈ فائدہ ہے کیونکہ اس کا استعمال غلط ہو گیا یہ ایک کنیکٹیوٹی تھی جی بلکل استعمال غلط ہو گیا تمہاری مکارییں میں نے دکھائی تمہاری دیوجپن دکھائے تمہارے اپریشن دکھائے تمہاری دیوبندیت دکھائی اب اس کا استعمال غلط ہو گیا بلکل غلط ہو گیا ان مکاروں کے پاس یہ باتیں کرنے کے لیے میری باتوں کا جو اب تیرا باپ دے گا مکار کے بچے جو آج تک میں نے سوال تیرے اور تیرے چاہنے والے مولویوں پر رکھے ہیں بڑی انہوں نے صندے اور گدر پروانے حاصل کی اور القاب لگائے ہوئے ہیں کسی ایک کو آگے کر دے دے پیسے ہو سکور اس کو بول لگا میرے ساتھ میدان یا تم لگا لو مکار کے بچوں کیا تھا اب تفریق کا ذریعہ بن گیا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا ہے اور اس میں بنا غالب ہوتے جے لے جا رہے ہیں جن سے ہو سکے سوشل میڈیا سے جان چھوڑا لے ہر ایک کے لئے سوشل میڈیا ضروری نہیں ہے آپ نے کتنے سے کام پڑھ گئے کتنے کام پڑھ گئے جس کے لئے آپ کو سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑھے گا آپ خود اپنے سوشل میڈیا کا پوست پارٹن کرے نا جن کے موبائل میں انٹرنیٹیں وہ خود دیکھیں کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کتنی نیکیاں کمائیں کتنے گناہ کمائیں میرے ہاتھ سے خریدہ ہوا عالی مجھے جہنم میں لے کے جائے گا میرے ہاتھ سے خریدہ ہوا نیٹ مجھے جہنم میں لے کے جائے گا میرے ہاتھ میں موجود یہ ڈیوائز مجھے اللہ کیا کہ شرمندہ رسوہ کرے گی یہ ڈیوائز تو شرمندہ کرے گی تیرے باپا کے ناچ تیرے باپا کے دان شرمندہ نہیں کریں گے یہ ڈیوائز تو یہ جہنم میں اب تجھے یاد آیا کہ وہ تجھے جہنم میں لے کر جائے گا اب یاد آیا کہ یہ آلہ تجھے جہنم میں لے کر جائے گا تصویریں بنواتے ہو وہ تمہیں جہنم میں نہیں لے کر جائیں گی مکارد یا پترا کدھر کدھر بھاگو گے اس ہاتھ میں موجود ڈیوائز سے میں قبر و آخرت کی تیاری سے بچ جاؤں گا رک جاؤں گا یہ موبائل مجھے تلاوہ سے روکے یہ موبائل مجھے دروسے باگ سے روکے یہ موبائل مجھے نیک کاموں سے روک رہا ہے یہ موبائل مجھے نیک کاموں سے بلکو روک رہا ہے تلاوتوں سے بلکو روک رہا ہے تیری پیڑی شکل دیکھنے میں ٹائمز آیا کر رہا ہے تیرے باپا کے اپریشن دیکھنے میں ٹائمز آیا ہو رہا ہے تیرے پپا کے ڈانس دیکھنے میں ڈائمز آیا ہو رہا ہے بے شک یہ تفریق کا ذریعہ تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے گھروں میں لوگوں کی عورتیں بیٹھیں ہیں سکرین پر آ کر اپنے ڈالے ننگے کر کے روٹی کھاتے ہو بغیر تو میری راتوں کی نیتیں مجھار کے رکھ دی میرے دین کا سکون خراب کر رہا ہے یہ موبائل فون ایسی کیا ہم کو لطف پڑ گئی ہے بے شک تو اسلام کا کردار خراب کر رہا ہے لوگوں کو دیوبندی اور وہابی بنا رہا ہے اور ان کو وہابیوں کے ساتھ کھڑا کر کے ایک صفب نماز پڑھوا رہا ہے دیوبندی اور وہابیوں کے سروں کے اوپر تو سبز پگڑی باندھ رہا ہے حضور کے گمبت کو سامنے رکھ کر تو استعمال کر رہا ہے اور سنیوں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہے یہ تو ہم نے تیرا رد نہ کیا ہوتا تو مکار اب تک پتہ نہیں تو سنیت کو کتنا نقصان پہنچایا ہوتا تو نہیں یہ کہ چھٹتا نہیں ہے یہ جسا کونسا نشاہ ہے ایک معاورہ سناو گا ڈاکٹر سے کہ بعض مریض کو ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ سالن مت کھانا یہ آپ کے لئے زہر ہے عمومان اس طرح کہتی نہ بات کہ سالن زہر ہے سالن زہر نہیں ہے لیکن جب تک تمہیں بیماری ہے نہیں ہے تمہارے یہ گویا کے ایک زہر ہے تو اسی لئے تمہیں لوگوں کو بیمار کیا ہوا ہے اب بپے کا نام لو تو لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ ہمارے بپا کی ایسی تیسی ہو رہی ہے ہمارے بپا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کے اندر تو غیرت نہیں ہے اسلام کی غیرت کا مادہ نہیں امام علم بیاء کی محبت کا جو غیرت ہوتی وہ ان کے اندر نہیں ان کا لیاسر مکار کی بڑی محبت ہے جناب وہ جھم جھم کے سرکار کا نام لے مکار دےو پترو حضور کی گستافیہ کر رہا ہے سارا لوگوں کا ٹائم برباد کر رہا ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے یہ ٹائم تم برباد کر رہے ہو تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم ٹی وی کے اوپر آ کر اس قسم کے یہ حرکات کرو اور اس طرح کہ تم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نہیں لگا سکتے حرامی کے بچوں دگڑ دلو تم اپنے آپ کو حال سنت کہتے ہو ہاں بلکل بلکل بچوں کو چھوڑو وہاں پر یہ بچوں کو رولا رولا کر چھانٹے مار مار کر کہیں گے میرا پیر بڑا سونا جب اس کے اندر یہ بھار دیں گے تو پھر اس نہ وہ باپ کی سنے گا نہ ماں کی سنے گا نہ پاپا کی سنے گا آپ پھر سام پکڑو پھر موبائل پکڑو پھر کیا اثر ہوگا پھر تو تم ان کی ایسی تیسی کر دوگے تمام بھائیوں سے گزارش ہے ان کی تمام باتیں آپ سن رہے ہیں ان کو بولیں میری بات کا جواب دیں ان میں دم خم ہے تو بنائیں ویڈیو ہر چیز پر ویڈیو بناتے ہو وہ ٹی وی پر آ کر بکواس کرتے ہو آؤ سامنے آ کر میری باتوں کا جواب دو اگر اہل سنت ہو اس میں کئی صاحب اور بچوں ہیں ہمارے موبائل پون موبائل پون ایک پیس خراب نہیں ہے مطلب آلے پر کوئی حکم نہیں لگتا آپ بولو موبائل پون ناجائز ہے موبائل پون ناجائز نہیں ہے اسی موبائل پون کے ذریعے تو نیکی کی دعوت ہی آتی ہے کیوں حکم نہیں لگتا اگر اس کے اوپر نیٹ چلایا ہوا ہو تو گندگی کی طرف جب تم ویب سائٹ کھولو نہ بھی کھولو تو پھر بھی گندے میں سجاتے ہیں نہ بھی ہو تو پھر اس جگہ سے بچنا چاہیے جہاں پر گندگی ہے کیوں حکم نہیں لگتا تیرے باقی شریعت ہے آئیسی پر مناظرہ کر لے مکار کے بچے آلے پر حکم نہیں لگتا نکال کے لا وہ شریعت کی وہ حدیث اور وہ کتاب اور وہ اصول سمجھ آئی ہے کہ جہاں پر یہ بات لکھی ہو کہ موبائل پر آلے پر حکم نہیں لگتا کوئی نہیں ہے وہ اسلامی بہنے نہیں ہیں سمجھ آئیے نا وہ چلتی پھر کی رکاسہ ہیں تمہارے جیسے جیسے تم رکاسہ ہو نا کبھی دیوبندی کے ساتھ کبھی شیعے کے ساتھ کبھی وابی کے ساتھ کبھی اہل حدیث کے ساتھ کبھی مکاروں کے ساتھ کبھی دیوجوں کے ساتھ سمجھ آئیے نا اسی طرح ہی وہ ہیں وہ جو نیک عورت ہے جو نیک ککھ سے پیدا ہوئی ہے وہ کسی ایسے گروپ میں نہیں ہیں ویسے تو پھر کنجروں کے بزار موجود نہیں ہیں سمجھ آئیے عورتوں عورتوں میں فرق ہے اب تک فر اللہ ارے تم گھر میں رہو تمہیں گھر میں رکھو تو تم گروپ میں کچھ آتی ہو کیا ضرورت ہے گروپ گروپ بنانے کی اس میں داخل ہونے کی یہ بہت بڑا مکار ہے اہل سنت کا غدار ہے یہ مکار کا بچہ جو ہے سمجھ آئیے نا ناظرین اکرام میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں اور ان کو آپ نے قربانی کی کھالیں نہیں دینی بلکل قربانی کی کھالیں آپ نے ان کو نہیں دینی یہ جتنا غصہ اس کے اندر اس وقت چھایا ہوا ہے یہ آمدنی رکی ہوئی ہے اس کی